موسیقی جو لوگ راستہ بھول گئے تھے واپس آئیں تو خوش آمدیت کہیں گے راجہ ریاض نے نونلی کا ٹکٹ نہیں مانگا نومئی فوج کے خلاف گھراؤنی سازش تھی کسی کو ریایت نہیں ملے گی موسیقی موسیقی دو ہزار اٹھارہ میں جھڑلو چلا دھاندی کے ذریعے بحروپیے کامیاب کرائے گئے اب نونلی کو کامیاب کرا کے بدلہ لینا ہے شہباز شریف کا فیصل آباد میں خطاب کہا نونلی کے لوگوں کو پٹے پہنا کر دوسری طرف دھکیلا گیا جہازوں میں لوگوں کو بنی گالا پہنچایا گیا سابق حکومت نے چار سال میں ایک اینٹ نہ لگائی موسیقی موسیقی استحکام میں پاکستان پارٹی ملکی ترکی اور استحکام کی پالیسیز تشکیل دے گی نمائشی اور وقتی منصوبوں کی بجائے تھوس اور مستقل فیصلے کریں گے صدر عبدالعیم خان کا اعلان کہا بہت وقت ضائع ہو چکا اب ملک کو درست سمت پر گامزن کرنا ہوگا تمام شعبوں کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دیں گے موسیقی 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 ندین آلوں میں تغیانی منگورہ کے قریب لوگرام اور تختہ بند کے درمیان آرزی روڈ پہکیا ٹرافک موتل مالکن میں سڑکیں اور گھر ڈوب گئے برساتین آلے میں تغیانی سے سواد پشاور شہرہ پر ٹرافک موتل دریا بپرنے سے چترال میں سے علاوہ درجنوں دہات سے ریاب کٹاؤ سے زرائی زمینیں بھی ڈوب گئیں تاریخی شاہی مسجد اور شاہی کلے کو بھی خطرہ لاحق ملک باغ کے تین سو سال پرانے چنار کے درکھ دریا بھڑ صورتحال سنگین ہونے پر محکمہ ریلیف نے پندرہ اگز تک امرجنسی نافذ کر دی آزاد کشمین میں بھی دریا بپر گیا وادی نیلم کے نالوں میں تغیانی تین رابطہ پھول اور ایک سڑک تبا سرکاری کالیج کو بھی نقصان پہنچا دریا سے لکڑیاں پکڑنے والا نوجوان ڈوب گیا سندھ کے کئی شہروں میں بھی بادل خوب برسے کھیر تھک کے پہاڑی سلسلے پر بارش سے ندی نالوں میں تغیانی گاچ ندی میں پانی کی سطح بارہ فیٹ تک بلند ریلہ کچھو میں داخل تین سو سے زائد دہاد کا دادو سے رابطہ منقطع علاقہ مکینوں کو دشواری دادو شہر طلاب کا منظر پیش کرنے لگا اہم سڑکوں پر پانی شہریوں کو دشواری کا سامنا آستہ محمد میں بھی جل تھا لیک نشے بھی علاقے زریعاب بارشوں کے بعد پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہیٹ بلو کی پر دریائے رابی میں نیچلے درجے کا سیلاب پانی کی آمد 71 ہزار اور اخراج چالیس ہزار کیوسک ریکارڈ گئی دہاد زریعاب آگئی دریائے چراب میں سیلابی صورتحال پندالی سے زائد دہاد زریعاب بالائی علاقوں میں بارش سے لینگ سلائیڈنگز کردو میں گاڑی زد میں آگئی چار افراد جان بہاگ تین خاتین اور ایک بچہ شامل بڑ گرام اور سواکنے پہاڑی تودے گھروں پر گئے چار افراد جان سے گئے چھے زخمی دیرہ غازی خان میں کوہی سلمان پر بارش قومی شہرہ ان ستر پر فسلان ٹرافک موطل ان ایچے کا عملہ سڑک کی بحالی کے لیے مسروب اوپر سے ان لوگوں نے بل ڈبل ٹپل کر دیا ہے اور یہ جو سات روپے بارے تو ان کو فرق کیا پڑتے وہ تو آرام سے گھر میں ایسیوالی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے گا بل کی بات کرتے ہیں بجلی تو ہوتی نہیں ہے ان اکرانوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ غریب عوام جو ہے کس حال سے گزر رہی ہے بل اتنا بڑا دیا ہے کہ غریب کیلی بل بڑنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے بجلی مہنگی ہونے پر عوام کا پارہائے قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا حکومت کو کھری کھری سنا دی کہتے ہیں غریب دو وقت کی روٹی کا انتظام کرے یا بل بھرے حکمران خود عیش کرتے ہیں سارا بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے ملک میں مہنگائی بے قابو آٹا دال چینی سب مہنگا عوام پریشان دو وقت کی روٹی کھانا بھی محال کراچی میں آٹا ایک سو ستار اور چینی ڈیر سو روپے فی کلو ہو گئی ایک ماہ میں دیگر اجناس کی اقیمتوں میں بھی ڈیر سو روپے تک کا اضافہ سرگودہ کے ذرکاری اسپیدال سے بچے کا اغواہ پولیس سے جار اور اس بات بچہ بازشاب کروا لیا اغواہ کر خاتون گرفتار ملزمہ کے مطابق بچہ اسپتال عملے سے پانچ ہزار روپے میں خریدا اور حمزہ خان نے تاریخ رکم کر دی پاکستان سنتیس سال بعد جنئر سکواش کا ورلڈ چیمپئن من گیا فائنل میں مصر کی کھلاری کو تین ایک سے شکست دی آخری ٹائٹل انیس سو چیاسی میں جان شیر خان نے جیتا تھا وزیراعظم شہباز شریف کا سکواش میں قومی پرچم بلند کرنے پر حمزہ خان کو خراج تحسین کہا امید ہے آپ سکواش میں پاکستان کو ایک بار پھر ناقابل تسخیر بنائیں گے گورن پنجاب اور عبدالعلیم خان کی بھی حمزہ خان کو مبارک پار